نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اگزام گروہ میں دوستو میرا نام ہے سمیت اور میں آپ کو بتا دوں کہ 2020 میں بہت ہی بڑی بڑی اگزام سے ریلوے دوارہ لی جانے والی ہے آپ کو پتا ہوگا نٹی پی سی اینڈ گروپ ڈی یہ جو دو بڑی بڑی اگزام ہیں 2020 میں لی جانے والی ہے اور میں مانتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہماری چینل کے دوارہ جڑے ہوئے ہیں ان میں سے لگ بگ لگ بگ سبی سٹوڈنٹس نے انٹی پی سی کا بھی فارم بڑھ رکھا ہے گروپ ڈی کا بھی فارم بڑھ رکھا ہے اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی ایک اگزام کا فارم بڑھ رکھا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مہتپورن ہونے والا ہے کیونکہ آج سے ہم ایک بہت ہی نئی ویب سیریز چالو کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک سیریز چالو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریلوے اگزام 2020 پانچ ہزار پرشن کمپلیٹ کرواؤں گا اور یہ پانچ ہزار پرشن آپ کو پتا ہے چار سے پانچ سالوں میں جتنی بھی ریلوے کی اگزام ہوئی ہے چاہے وہ میں بات کروں پندرہ میں انٹی پی سی کا اگزام ہوا تھا اور اس کے انترکت بات کروں دوہزار اٹھارہ میں گروپ ڈی کا اگزام ایل پی کا اگزام اور آر پی ایف کا اگزام میں تین بڑے بڑے اگزام ہوئے تھے یہ ٹوٹل چاروں اگزاموں میں لاسٹ چار سال میں جتنے بھی مہتپورن پرشن بنے ہیں اس کو ہم نے ان پانچ ہزار پرشن میں لیا ہے ان سے ہم نے ایک پورا گیس پیپر گیس پیپر ایم سی کیو بنایا ہے جو کہ آپ کی آر ار بی اگزام 2020 کے لیے بہت ہی مہتپورن ہے اس ویڈیو کو ڈیلی فولو کیجئے اور چالیس جو میں مہتپورن پرشن آپ کے لیے ڈیلی لے کے آیا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہا تو لائک اور شیئر جرور کر دیئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سب سے پہلا پرشن ہے بھارت کے پرمک دھانی فصل کون سے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ جو بھارت کے پرمک دھانی فصل ان میں سے کون سی ہے دیکھئے اس کو سن کا صحیح ترکہ دوستو آپشن نمبر اے چاوال جو بھارت کی پرمک دھانی فصل کون سی ہے چاوال ہے یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتانا ہوں دیکھئے دھانی سے میں نکال لیتا ہوں دھان اب دھان کس کو کہتے ہیں دھان کہتے ہیں چاوال چاوال کو دھان بھی کہتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ جو بھارت کی پرمک دھانی فصل ہے وہ کون سی ہے چاوال ہے بہت ہی سمپل ٹریک ہے چلیے نیکس کوشن دیکھتے ہیں دوستو ہمارا اگلا کوشن ہے ویڈیوٹ ارجا کو یانترک ارجا میں بدلنے کی یکتی کیا کہلاتی ہے دیکھے جو ویڈیوٹ ارجا ہوتی ہے اس کو یانترک ارجا میں اگر بدلتے ہیں تو اس یکتی کو ہم کیا کہتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ویڈیوٹ موٹر اس کیا کہتے ہیں ویڈیوٹ موٹر کے مادیم سے ویڈیوٹ ارجا کو یانترک ارجا میں پریورتیت کیا جاتا ہے جو ہمارے گھروں میں موٹر لگی ہوتی ہے کوئی سی بھی موٹر ہے جس کے فور ای summil ہم لے سکتے پانی چڑ عانے کی موٹر اس میں کیا ہوتا کہ جب بھی ہم پاور سپلای کرتے ہیں ویدیوت ارجا دیتے تو وہ اس سے یانترک ارجا میں بدل دیتی ہے مطلب وہ موٹر چلنے لگتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویدیوت ارجا کو جب یانترک ارجا میں بدلا جاتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں اس یکتی کو ویدیوت موٹر کہتے ہیں چلیے nossa question دیکھتے ہیں دوستو ہمارا آگلا question ہے چرک اور ناغارجون کس کے دربار کی شوبہ تھے جو چرک اور ناغارجون تھے وہ کس کے دربار کی شوبہ تھے تو اس کوششن کا سیود ترے option number 1 کنشک چرک اور ناغارجون تھے وہ کنشک کے دربار کی شوبہ بڑھاتے تھے next question دیکھئے اگلا کوششن ہمارا نرمدہ ندی کا ادھیکانش بھاگ بھارت کے کس راجے میں بھیتا ہے تو جو نرمدہ ندی ہے اس کا ادھیکانش بھاگ کہاں پر بھیتا ہے مدی پدیش میں بھیتا ہے جو امر کنٹک ہے وہ نرمدہ ندی کا ادھگم اس تھلے امر کنٹک کہاں پر اس تھے تو امر کنٹک کہاں پر اس تھے مدی پدیش میں اس تھے تو نرمدہ ندی کا ادھیکانش بھاگ کس راجے میں بھیتا ہے تو مدی پدیش راجے میں بھیتا ہے چلیے next question دیکھتے ہیں جو ریگستان میں پیدا ہونے والے پودھو کو کیا کہا جاتا ہے ریگستان میں پیدا ہونے والے پودھو کو کیا کہا جاتا ہے تو دیکھئے اس کا سمپل سی ٹرک میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھئے ریگستان کا جہاچ کس کو کہا جاتا ہے اونٹ کو کہا جاتا ہے اور آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا اونٹ کے موہ میں جیرہ اونٹ کے موہ میں جیرہ بھی سنا ہوگا اب جیرہ کہاں پہ آ رہا ہے تو آپشن نمبر سی میں آ رہا ہے جیرہ جیرو فائٹس تو ریگستان میں پیدا ہونے والے پودھو کو کیا کہا جاتا ہے جیرو فائٹس کہا جاتا ہے بہت سمپل ٹریک ہے دوستو ویڈیو پسند آرہا تو لائک جارور کیجئے اور جادہ سے زیادہ شیئر جارور کیجئے اگر آپ کو ٹریک اچھے لگ رہی ہے اور کوششن اچھے لگ رہے ہیں سبھی کوششن وہی ہے جو پانچ سالوں میں ریلوی دوارہ پوچھے گئے ہیں اور آپ کے آنے والی 2020 کی پریکشہ NTPCO گروپ ڈک کے لیے بہت ہی مات پون ہے سارے گیس پرشنے چلیے اگلا پرشن ہے ہمارا بھارت میں مینگرو ونسپتی مکھیتہ پائی جاتی ہے کہاں پر پائی جاتی ہے بھارت میں مینگرو ونسپتی اس کا صحیح طرح کو دوستو option number B سندرون جو سندرون ہے بھارت میں جو مینگرو ونسپتی ہوتی ہے وہ کہاں پر پائی جاتی ہے سندرون میں مکھیتہ پائی جاتی ہے بہت ہی مہت پون پرشن ہے چلیے نیکس پرشن دیکھتے ہیں بھارت کا پرثم راستری ادھیان کون سا ہے بھارت کا جو پرثم راستری ادھیان کون سا ہے جو جم کوربیٹ نیشنل پارک ہے وہ بھارت کا پرثم راستری ادھیان یاد رکھنے کی ٹرک ہے کہ اگر جب بھی ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے کہا جانا چاہیے کس کام کے لیے جانا چاہیے تو ہم سب سے پہلے جانا چاہیے جم جانا چاہیے اگر جم سے بات کروں تو جم کوربیٹ نیشنل پارک ہی بھارت کا سب سے پرثم راستری ادھیان ہے اس کو یاد اکھنے کی ٹرک بھی میں نے آپ کو بتا دیے چلیے next question دیکھئے جہاں پرتی چکروات چکروات کی تلنا میں کیسے ہوتے ہیں جو پرتی چکروات آتے تھے وہ چکرواتوں کی تلنا میں کیسے ہوتے ہیں تو اس question کا صحیح طور پر سرکہ دوستو option numberیں بڑے جو پرتی چکروات ہوتے ہیں وہ چکروات کی تلنا میں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جتنے بہت زیادہ ہی ان سے بڑے آتے ہیں چلیے next question دیکھتے ہیں دوستو دوستو ہمارا اگلا کوششن ہے پیچس کے لیے اutardائی پروٹو جوہ کون سا ہے جو پیچس ہوتی ہے اس کے لیے اutardائی پروٹو جوہ ان میں سے کون سا ہوتا ہے ہے تو اس کوششن کا صحیح ترходит دوستو option number B Сов Rangers member AnteAmoeba جو AnteAmoeba ہوتا ہے وہ پیچس کے لیے اutardائی پروٹو جوہ ہوتا ہے چلیے にچhthalتے ہیں T ماپک پر نیم نیمے سے کس کا ماپن کیا جاتا ہے جو T ماپک ہوتا ہے اور ان میں سے کس کا ماپن کیا جاتا ہے بھوکمپی ترنگے یا پھر پاؤنوں کی گتی یا پھر چکرواتوں کی شکتی یا پھر ورشا کی ماترہ تو کس کا کیا جاتا ہے ماترہ اس کوشن کا صحیح ترہو گا چکرواتوں کی شکتی جو ٹی ماتر ہوتے ہیں ان میں چکرواتوں کی شکتی کا ماتر کیا جاتا ہے نیکس کوشن ہے ہمارا ریل پھت کے بروڈ گیج کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے بہت ہی آئی ایم پی کوشن یہ والا جو بروڈ گیج ہوتا ہے اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے جو ابھی ہم جس ٹرینڈوں سے سور کرتے ہیں سبھی جتنے بھی نیرو گیج تھی میٹر گیج تھی ان کو سبھی کو آپ بروڈ گیج میں کنورٹ کرنے کا کام چل رہا ہے جتنے بھی ابھی لیٹرشن میں جو ٹرین چلتی ہے سبھی بروڈ گیج پہ چلتی ہے تو ان کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے تو اس کوشن کا صحیح طرح ہے option number c 1.676 میٹر چلیے پاہ 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 چلیے ان کا جو سوروپ ہے وہ ایک ہی کرت سوروپ ہے اگلہ قوشن ہمارا مہتما گاندی کی راجنیتی گروہ ان میں سے کون تھے تو اس قوشن کا صحیح طرح ہے دوستو ہمارا اگلہ قوشن ہے دیکھیں آنکالوجی کے انترگت کس کا ادھیان کیا جاتا ہے تو اس قوشن کا صحیح طرح ہے دوستو option number B cancer oncology کے انترگت کس کا ادھیان کیا جاتا ہے cancer کا ادھیان کیا جاتا ہے چلیں next question دیکھتے ہیں ایک آدرش voltmeter کا پرتی روض کتنا ہوتا ہے ایک آدرش جو voltmeter ہوتا ہے اس کا پرتی روض کتنا ہوتا ہے resistance کتنا ہوتا ہے تو اس question کا صحیح ترہے اسیمیت infinite جو ایک آدرش voltmeter ہوتا ہے اس کا پرتی روض resistance اسیمیت ہوتا ہے infinite ہوتا ہے next question دیکھئے ناغرجون ساغرباند بھارت کے کس راجی میں اس تھیتے تھے کہاں پر اس تھیتے تھے ناغرجون ساغرباند اس question کا صحیح ترہوگا option number B آندرپدیش کہاں پر اس تھیتے تھے آندرپدیش میں اس تھیتے تھے ناغرجون ساغرباند چلیں next question دیکھئے پرکاس انشلیشن میں پودھے دوارہ کونسی گیس اپیوگ کی جاتی جو پرکاس انشلیشن کی کریا ہوتی ہے اس میں پودھے دوارہ کونسی گیس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو اس question کا صحیح ترہو option number B کاربان ڈائی آکسیڈ co2 گیس کا پرکاس انشلیشن کی کریا میں پودھوں کے دوارہ چلیں next question دیکھتے ہیں کونسا دیش سب سے زیادہ دیپ سموز سے مل کر بنا ہوتا ہے جو کونسا دیش سب سے زیادہ دیپ سموز سے مل کر بنا ہے تو اس question کا صحیح option number D انڈونیشیا انڈونیشیا ایسا دیش ہے جو سب سے زیادہ دیپوں سے مل کر بنا ہوا دیش ہے چلیں next question دیکھتے ہیں لودھی ونش کا سنسطھاپک کون تھا لودھی ونش کا سنسطھاپک ان میں سے کون تھا اس question کا صحیح option number C بہلو لودھی جو بہلو لودھی ہے وہ لودھی ونش کا سنسطھاپک تھا چلیں next question دیکھتے ہیں اسی راج میں راجیپال کی نیوکتی سمویدھان کے کس انوچھت کے انترگت ہوتی ہے بہت ہی مہتپونڈ پریشن ہے UPSC PSC لیول کا ہے تو railway اور SSC exam میں اکثر پوچھا جاتا ہے یہ پریشن اس question کا صحیح option number C 105 کے تحت ہوتی ہے جو انوچھت 105 کے تحت کی جاتی ہے کسی راجیپال کسی راجی میں راجیپال کی نیوکتی انوچھت 105 کے تحت کی جاتی ہے next question دیکھئے ریگستان میں بادل اکفشیپ ہو کر کیوں نہیں برستے آپ کو بتانا ہے ویژیانی قرآن بتانا ہے جو ریگستان میں بادل اکفشیپ ہو کر کیوں نہیں برستے اس question کا صحیح option number D کم آدرتہ کم آدرتہ کے قرآن ایسا کیوں ہوتا ہے کم آدرتہ کے قرآن ہوتا ہے next question ہے شد جل کا pH مان کیا ہوتا ہے جو شد جل ہوتا ہے اس کا pH مان کتنا ہوتا ہے تو اس question کا صحیح option number C ساتھ جو شد جل ہوتا ہے اس کا pH مان کتنا ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے next question دیکھئے کچی چینی کو رنگ ویہین کرنے ہتو پریوک کیا Dual کچی چینی ہوتی ہے اس کو رنگ ویہین کرنے ہتو کیا پریوک کیا جاتا ہے تو اس question کا صحیح option number C animal کا چارکول animal کا چارکول ہوتا ہے اس کا پریوک کی جاتا ہے جو کچی چینی کو رنگ ویہین کرنے کے لیے پنجاب میں بھکتی آندولن کے اگردود کون تھے جب پنجاب میں بھکتی آندولن ہوا تھا اس کے اگردود ان میں سے کن کو مانا جاتا ہے تو اس کوششن کا صحیح طرح نانک جی کو کن کو مانا جاتا ہے نانک جی کو مانا جاتا ہے پنجاب میں بھکتی آندولن کے اگردود کے روپ میں بہت سیمپل کوششن ہے کس چیز کا سب سے زیادہ اتبادن بھی ہوتا ہے یہاں پر اور اس کا ابھوکتا بھی بھارت سب سے بڑا ہے تو اس کوششن کا صحیح ترہی چاہے کا بھارت سب سے بڑا اتپادک بھی ہے اور ابھوکتا بھی ہے نیکس کوششن ہے ہمارا ربڑ کس پرکرتک پردیش کی اوپج ہے ربڑ کس پرکرتک پردیش کی اوپج ہے تو اس کوششن کا صحیح ترہی option number B وشواتی پردیش ربڑ وشواتی پردیش کی اوپج مکھیتہ اوپج وہاں کی ہوتا ہے چلیے نیکس کوشن دیکھے ہرچ کیا ناپنے کی اوپردی ہے ہرچ میں ہم کیا ناپنے ہیں فرکوینسی کو ناپا جاتا ہے نیکس کوشن دیکھے بھکتی آندولن کے پرارمبک پرتیبادہ کون تھے جو بھکتی آندولن تھا اس کا پرارمبک پرتیبادہ کون تھے تو اس کوششن کا صحیح ترہی option number Ramanuj anachary بھکتی آندولن کے پرارمبک پرتیبادہ کون تھے رامانوج آچاری تھے چلیے دوستو نیکس کوشن دیکھتے ہیں دوستو ہمارا اگلا کوشن ہے پہلے تاپ یعنی والو کا عوشکار کس نے کیا تھا جو پہلا تاپ یعنی والو تھا اس کا عوشکار کس نے کیا تھا اس کوشن کا سہی اتر ہے جے اے فلیمنگ کس نے کیا تھا جے اے فلیمنگ نے کیا تھا پہلے تاپ یعنی والو کا عوشکار چلیے نیکس کوشن دیکھتے ہیں دوستو ہمارا اگلا کوشن ہے ویجینگر سامراج میں سینک ویبھاگ کس نام سے جانا جاتا تھا سینک ویبھاگ کس نام سے جانا جاتا تھا ویجینگر سامراج میں اس کوششن کا صحیح طور پر ایک قدعا چار کس نام سے جانا جاتا تھا قدعا چار کے نام سے جانا جاتا تھا نیکس کوششن ہے ہمارا بلوانت روائے مہتا سمیتی کا گھٹن کس ورش کیا گیا تھا بلوانت روائے مہتا سمیتی کا گھٹن کیا گیا تھا 1957 اسوئی میں کب کیا گیا تھا 1957 اسوئی میں کیا گیا تھا چلیے نیکس کوشن دیکھئے رکت سمو کے عوشکارک کون ہے رکت سمو کے عوشکارک کون ہے تو اس کوشن کا صحیح اتر ہے option number ہے لینڈ سٹینر جو لینڈ سٹینر ہے انہوں نے ہی رکت سمو کا عوشکار کیا ہے جو بلڈ گروپ ہوتا ہے A positive B positive اس کا عوشکار کس نے کیا ہے لینڈ سٹینر ویجانک نے کیا ہے چلیے نیکس کوشن دیکھتے پارٹلی پوتر میں استhews چندرکوپٹ کا محل مکھیتا بنا تھا جو پارٹلی پوتر میں چندرکوپٹ کا محل بنا تھا وہ مکھیتا کس کا بنا تھا تو اس کوشن کا صحیح اتر ہے لکڑی کا کس کا بنا ہوا تھا لکڑی کا بنا ہوا تھا مکھیتا نیکس کوشن دیکھئے就hes پائیکولوجی میں کس کا عدھیان کیا جاتا ہے جو پائیکولوجی ہوتی ہے اس کے انترگرد کس کا عدھیان کیا جاتا ہے تو اس کوشن کا صحیح طور ہے option number A شیوہ لوکا کیس کا عدیم کر جاتا ہے شیوہ لوکا عدیم کر جاتا ہے نیکس embrace ком plag Europ advancing بہنگان کس کل کا پودہ ہے جو بہنگان ہوتا ہے وہ کس کل کا پودہ ہوتا ہے سائنس کا بہنگان ہے اس کوششن کا س frameworks option number C solinesi جو بہنگان ہوتا ہے وہ solinesi کل کا پودہ مانا جاتا ہے نیکس مسا بہنگان دیکھیں بھوجن کا اックہ میں پریورتن کورشکہ کی کس بھاگ میں ہوتا ہے بھوجن کا اوڑ جا میں پریورتن کوشکا کے کس بھاگ میں ہوتا ہے تو کہاں پر ہوتا ہے مائٹرو کونڈریہ کہاں پر ہوتا ہے مائٹرو کونڈریہ میں ہوتا ہے بھوجن کا اوڑ جا میں پریورتن مائٹرو کونڈریہ میں ہوتا ہے نیکس کوشن دیکھئے پروال کیا ہوتے ہیں پروال کیا ہے تو پروال کیا ہوتی ہے ایک سمودری جیو ایک سمودری جیو ہے پروال بہت ہی مہاتمون پرشن ہے منار کی کھاڑی کس کے تڑکے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کوششن کا صحیح تر ہوگا تمیلناڈو کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تمیلناڈو کی ساتھ لگی ہوئی ہے چلیے نیکس کوششن دیکھتے واتاورن میں سب سے زیادہ اوزون کا سنکیندرن کہاں پر ہوتا ہے سمتاپ منڈل میں سمتاپ منڈل میں تو دوستو آج میں نے آپ کو رر بی اگزام 2020 کے لیے محتوپوڑ جو ہم نے گیس پیپر چالو کیا ہے اس کا پہلا پارٹ میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد جتنے بھی پارٹ آئیں گے ہم پلیلسٹ بنا دیں گے اور یہاں پر آئی کے پٹن پر جوڑ دیں گے اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی رکھ دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن جرور دبا کے رکھیں جس سے کہ آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے دھنیواد جہن جہ بھارت